حقیقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے اور حیاتِ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے احادیث میں کچھ صحیح احادیث میں دو مینڈوں کا قربان کرنا لڑکوں کے لیے اور ایک کا لڑکی کے لیے کچھ احادیث سے ثابت ہے اور حیاتِ طیبہ کے واقعات سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں کے لیے ایک مینڈہ قربان کیا تو اس میں آئمہ اکرام کی رائے کچھ فرق ہے کچھ کے نزدیک لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے ایک مہنڈا ہے اور کچھ کے نزدیک لڑکے کے لیے دو اور لڑکی کے لیے ایک مہنڈا ہے اور یہ ساتھویں دن پر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور اگر ساتھویں دن نہ کیا جا سکے کسی رکاوٹ یا دشواری کی وجہ سے تو چودھویں اور اکیسویں دن تک بھی اس کو کیا جا سکتا ہے اگر اس کے بعد ہوا تو صدقہ ہوگا سنت اکیقے کی رہ جائے گی بہرحال آپ کا سوال یہ کہ کیا بڑے جانور کا حصہ جو کہ ہماری عیدو زہا کے قربانی میں ایک مہنڈے کے برابر تسلیم کیا جاتا ہے تو کیا بڑے جانور کا حصہ بھی ایک اکیقے کیلئے کیا جا سکتا ہے بات یہ ہے کہ چونکہ حدیث میں صرف ایک مہنڈے کا ہی تصور سکھایا گیا ہے تو اس کو اس ہی تکلیمٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ عیدو زہا میں جہاں آپشن تھی جہاں آپشن تھی کہ ایک مہنڈہ کر لو یا بڑے جانور گائے یا اونٹ میں ساتھ حصے ڈال لو تو پھر وہاں پہ آپشن بتا دی گئی تھی اور حدیث سے یہ طریقہ سکھا دیا گیا تھا اگر اکیقے میں بھی کوئی ایسی تصور اور لچک ہوتا تو وہ بھی بتا دیا جاتا لہٰذا اس کو اگر ایک مہنڈہ ہی کر کے دکھایا گیا ہے اور ایک ہی کا تذکرہ حدیث میں بتایا گیا ہے تو اس میں دوسری آپشنز کی طرف ریزورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے موروور اگر اکیقہ دیکھیں تو جیسے عیدو زہا میں تو اجتماعی طور پر بہت سے لوگ قربانی کر رہے ہوتے ہیں اور گائے کے حصے بھی اور اونٹ کے حصے بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں تو حصوں کا جانور اس وقت حاصل کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن ایک شخص جس کا بچہ پیدا ہوتا ہے ساتھویں دن کیا اس کو گائے کے اور حصے کرنے والے لوگ ملیں گے اور پھر وہ اس گائے میں حصہ وہ بھی ڈالے گا کیا ساتھ لوگ اور ایسے ہوں گے جنہوں نے ساتھویں دن ہی جن کا ساتھویں دن ہے اور وہ سب ہی اس دن اقیقہ کر رہے ہیں اور سب اپنا اپنا اقیقہ کر لیں گے تو چونکہ یہ پریکٹیکلی پوسیبل ہی نہیں ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے تو لہٰذا اس شکل میں یہ کیا ہی نہیں جا سکتا اسی لئے حدیث اور سنت سے پریکٹیکلیٹی کے حوالے سے یہ تصور بتایا ہی نہیں گیا تو جو سہولت کا طریقہ بتایا گیا ہے جو سب کے لئے آسانی سے میسر اور اویلیبل ہوگا وہی طریقہ اپنا لینا سنت اور حدیث کے قریب ترین بھی ہے پریکٹیکل بھی ہے سحل بھی ہے ممکن بھی ہے اللہ ہمیں انہی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے